رقاق رقاق کہتے ہیں ارقا یا رقاق نرم ہو جانا نرم اور نرمی یہ مزاج شریعت ہے مزاج دین ہے اس میں وہ مضامین آئیں گے جو میرے آپ کے دل کو نرم کر دیں اور ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی کو پہلے نرم کیا جاتا ہے پھر اس میں بیج ڈال جاتا ہے سخت مٹی میں بیج ڈالو تو نہیں ہوگی گا دل کو نرم کرنے والی حدیث اور کلام اور دل کی نرمی جس کو بھی نصیب ہوگی پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا جو کہ مزاج دین ہے میں اس لفظ سے استمباد کرتا ہوں وَلْيَتَلَطَّف قرآن کے درمیان میں ہے وَلْيَتَلَطَّف آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے بیچ میں یہ لفظ آئے یہ ہے ترازو کے کانٹے کی طرح کانٹا سیدھا ہو تو تول ٹھیک ہوتا ہے کانٹا ادھر ہو یا ادھر ہو تو تول غلط ہو جاتا ہے تو یہ لفظ بیچ قرآن میں آ کر ترازو کے کانٹے کی طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ جو مزاج دین ہے جو مرکز دین ہے کانٹے کی طرح وہ نرمی ہے نرمی اگر یہ ادھر ادھر ہو کے شدت میں تبدیل ہو گئی تو سارے دین کا توازن بگڑ جائے گا خراب ہو جائے گا اس لیے یہ وَلْيَتَلَطَّف بَا بِتَفَعُلْ ہے تَفَعُلْ انتہا درجے کی نرمی انتہا درجے کی نرمی جو پورے دین کو تمہارے دل میں اگا دیکھیں اس میں اگر آپ اور میں شدت کی طرف جائیں گے تو کچھ بیج ہو گئیں گے کچھ نہیں ہو گئیں تو اللہ مجھے بھی آپ کو نرمی نزاج نصیب فرمائے شدت اللہ کو ناپسند میرے نبی کا فرمان ہے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل ہوتی لَوْ كَانَ الرِّفْقُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَارَ أَنَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ بدترین شکل سختی خوبصورت ترین شکل نرمی تو اللہ سے مانگا کرو ہر سمر کی دعا ہے اللہمہ انی شدید فلین اللہمہ انی شدید فلین ہر سمر مستقل یہ دعا مانگا کرتے تھے تو آپ بھی مانگا کرو یا اللہمہ میں تو نرمی مزاج نصیب